پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَيَّأْتِكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ سورہ ملک کی یہ سب سے آخری آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پیدے کا پانی زبین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف و شفاف پانی لا کر کے تمہیں دے اب پچھلی آیتوں سے غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے پھر اللہ رب العالمین نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے پھر اللہ رب العالمین نے چند باتیں ان کو زجر و توبخ کے طور پر کہی اب اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ایک پانی جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے یہ اتنی عظیم نعمت یہ کس نے تم کو دی ہے جو تم اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو جن باطل معبودوں کو تم پکار رہے ہو اگر اس پانی کو اللہ تعالی زمین کی تہ میں ڈال دے کتنی سے کتنی بڑی مشین کا تم استعمال کر لو وہ پانی اگر زمین سے نہ نکلے ہو غور اصل میں اہل علم نے کہا مفسرین نے کہا کہ غور کا معنی ہے خوشک ہو جانا اگر پانی خوشک ہی ہو جائے تو کتنی بڑی بھی مشین تم لگا لو کیا فائدہ ہوگا کچھ فائدہ نہیں ہوگا لہذا اگر یہ پانی خوشک ہو جائے پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں پانی لا کر کے دے گا کون ہے جو تمہیں صاف و شفاف پانی لا کر کے دے گا جو تمہاری زندگی کے لئے ضروری ہے جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے جس کو پیے بغیر تم کوئی کام نہیں کر سکتے پانی تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے پانی کے بغیر کیا کوئی انسان دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے ہرگز نہیں رہ سکتا لہذا اللہ تعالی نے اس عظیم نعمت کا ذکر کیا کہا کہ جب یہ عظیم نعمت جو تمہارے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے اگر یہ تم کو اللہ رب العالمین نے دی ہے تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے اللہ کی ہونی چاہیے جب اللہ کے علاوہ کوئی پانی دینے پر قادر نہیں ہے صاف و شفاف پانی دینے پر تو عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اتنے واضح طور پر ان لوگوں کو سمجھا دیا اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت سارے کفار نے نہیں مانا اللہ کے نبی کا انکار کیا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انہوں نے خود اپنا عذاب دیکھ لیا انہوں نے خود اپنا مزہ چک لیا اب یہاں پر یہ سور ملک ختم ہوتی ہے یہاں پر اللہ تعالی نے ایک عظیم نعمت کا ذکر کیا پانی عزیز بھائیوں میں اپنے تمام بھائیوں سے بچوں سے میری ماں و بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پانی اللہ رب العالمین کے ایک عظیم نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرے اس کو زائے نہ کرے اس کو برباد نہ کرے ہاں اس پانی کو جو ہے ایسے ہی بہنیں نہ دے بلکہ اس کا صحیح استعمال کرے اور جو ہے طریقے سے استعمال کرے اس کو زائے نہ کرے پانی کو ہرگز زائے نہ کرے کیونکہ ایک ایک قطرے کا اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ کے تعلق سے ہم بات کریں گے اور گناہ میں ہم بات کریں گے خیانت کے تعلق سے یاد رکھیے امانت میں خیانت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی جانتے بوجھتے خیانت نہ کرو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سلح انفال میں کہہ دیا کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور اسی طرح آپسی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول میں امانتوں میں خیانت یعنی جو احکامات ان لوگوں نے دیئے ہیں وہ امانت کے طور پر ہے اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے تو وہ خیانت ہے اسی طرح آپسی معاملات میں آپس میں جو امانتیں ہمارے پاس رکھی جاتی ہیں یا جو باتیں دیکھیں امانتیں صرف سامان کے لیے نہیں ہوتی ہیں باتوں کے لیے بھی ہوتی ہیں کسی نے امانتداری سے آپ کو کچھ باتیں بتائی اب وہ اس کی باتیں آپ کے پاس امانت ہیں آپ اس کو کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتے لہذا امانت میں خیانت نہ کرے ہرگز یاد رکھیے ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا ایسے شخص نے بھی جمع مانت میں خیانت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس خیانت کی وجہ سے جہنم میں ہے حدیث دیکھئے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے روز صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کی کہ فنا شہید ہے اور فنا بھی شہید ہے حتیٰ کہ ایک آدمی پر ان کا گزر ہوا اس کے بارے میں بھی صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ بھی شہید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں میں نے اسے ایک چادر یا عبا کی خیانت کرنے پر آگ میں دیکھا یعنی ایک چادر کی خیانت اس نے کی تھی امانت میں اور مال غنیمت جو امانت تھا اس میں سے خیانت کرے کے ایک چادر اس نے لے لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چادر کی وجہ سے وہ آگ میں جل رہا ہے لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں ہمیشہ یاد رکھو کہ امانت میں خیانت ہرگز نہ کرے کسی نے اگر کوئی امانت رکھی ہے آپ اس امانت کو استعمال نہ کرو آپ اس کی حفاظت کرو ہاں اس میں ہرگز خیانت نہ کرو یا کسی نے امانت کے طور پر کچھ باتیں ہمیں بتائی ہے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو اس کی بھی حفاظت کرو لہذا ہر اعتبار سے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں امانت کی حفاظت کریں یاد رکھیے یہ بھی اس میں خیانت کرنا بھی یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو خیانت سے بچائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امانت دار بنائیں اور امانت کی حفاظت کرنے والا بنائیں آمین ناظرین ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے دیکھتے رہی آئی پلس ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں